نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم این نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ سردار ولب بھائی پٹیل کی جن موسو پر آئی جیت کوی سمیلین میں شامل ہونے کے لیے اپو مکہ منتری کیشو پرساد مورے میرٹ پہنچی جہاں پر انہوں نے کار کرتا اور پتہ ادھیکاریوں سے بھیٹ کی تو وہیں ادھیکاریوں کی کلاس بھی لگائے کیشو پرساد مورے نے صاف طور پر کہا کہ ادھیکاری چھوٹی سے چھوٹے کار کرتا کہ بات کبھی سنگیان لے ایو جیت کبھی سمیلن کا کارکم تھا اس کے اندر میں سامنگے کے لیے آیا آج سنگٹ ناکمک بھی بیٹھ کے ہوئی ہے بکاس سمبندی یوجناوں کو لے کر کے بھی چرچہ ہوئی ہے ہمارا پریاس ہے کہ میرٹ سہیت اتر پردیش کا سروانگیڑ بکاس ہو اتر پردیش اتر پردیش بنے اور سبھی چھتروں میں کھسالی آئے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ مجدور ہو چاہے گراب گریب ہو چاہے وہ بیوسائی ہو سب کے جیون میں اتھان ہو یہ ہماری سرکار کا پریاس ہے اور آج چونکہ کارکم اتھ گھاٹن کا وہاں پر ہے میرے پہنچنے میں دیری ہو گئی ہے اس لیے میری اور سے اتنا ہی ہے کہ آج میرٹ میں آنے کے بعد مجھے لگا کہ یہاں کی جنتہ میں یہاں کے ہمارے کارکرتاؤں میں یہاں کے ہمارے سبھی جنب پردیشنیوں میں ایک اتھان ہے اور وہاں اتھان نشطی طور سے بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کو اتھان کرنے والا دنوار جب یہ انہر ریگ روڈ کو لے کے میرٹ میں انہر ریگ روڈ کو لے کے کئی سمیسے مانگ چلے پی وڈ کے پاس رہا کبھی اپ ڈی اے کے پاس جاتا ہے کبھی انہی شعائی کی بات کرتے ہیں میرٹ کو انہر ریگ روڈ کب تک ملے گا ہم لوگ ہر مہینے بھارت آریت کو دونوں کی بیٹھک ہوتی ہے آگے بیٹھک 12 نومبر کو ہونے والی ہے اس میں چرچہ کریں گے پورے پچھن کی جھوڑنے کے لیے میرا والا پول دیایا چیتا آپ نے کیایا جہاں پر یوگی سمیسا لگاہی کے لیے فتر کہتے ہیں جیکن میرٹ میں سیکھوز آئے سڑک پر دھوم رہی ہے میرٹ پر شیشن کوئے ہوگا ہے پورے کے دیر پر پنیاں ساتھ نہیں دیکھتے ہیں نئی اس کو لے کر کے سرکار نے نردیش دیئے ہیں اور ان کے رکھ رکھاؤ کی بیوستہ کی جائے اس کے لیے آج بھی میں ابھی نردیش کرتا ہوں دیکھیں ہمارے راشتری ادھیکش مانیسری امیس ساحج اور ہمارا راشتری نیکرت ہر پرکار سے سچم ہے کسی بھی پرستیتی سے نپٹنے کے لیے اور مہاراشت میں بھاجپا گڑبندھن کو بہومت ملا ہے اور بھاجپا سب سے بڑی پارٹی ہے اور بھاجپا کی اگوائی میں سرکار بنی ہے میں آپ سب کو بھی دیپا والی کی سبکامنا دے رہا ہوں اگر دیپا والی کی ہولی کی دسہرے کی سبکامنا دینا گلت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹا چاریا سنسکار بھارتی جنتہ پاڑی کے ایک ایک کارکرتہ میں رہتا ہے اور اس کے انترگت سبھی لوگ ایک دوسرے کو سبکامنا دیتے ہیں اور اسی کرم میں آج یوگی جی نے بھی سبکامنا دیا اگر کسی کو بھی اس طرح کا کئی مول دکھائی دے تو ترنت تھانا پراباری امید کمار کو سمپر کریں اور گرامیڈوں میں بھائی چار رکھنے کے اپیل کی ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے سی ایم ای نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ اتہ پردیش کے بلیہ زلے میں ادی وقتہ بہون سب آگار میں پنڈی سورگیے پرماتوانند پانڈے تیلیے چتر کا ستھاپنا سمارو آئیجن مکھیا دیتی جنپد نیائدھیش گجندر کمار نے کیا جنران پانڈے سی ادھیاکش بار کاؤنسل آف اتہ پردیش نے کہا کہ درجنپور نیوازی ورشت ادی وقتہ سورگیے پرماتوانند پانڈے ادی وقتہ ہی نہیں بلکہ ایک سنت ہی سوچ رکھتے تھے کسی بھی سبجک پہ اگر اسے پوچھ لیجئے کسی بھی لاپ پوائنٹ پوچھ لیجئے سب سے پریبار میں یہ ہے کہ یہ جنران عدی ہوگا کہ پریڑک کے روز میں خان رہتا تھا ہمارا ان کا کبشکم چار سال سے لگتا تھا آپ کو بتا ہوں کہ جب میں لگتا ہوں سے آنا تھا تو سب سے پہلا میرا کام بھی تھا تھی اکر وقتہ وقتہ دیتی جنر پاٹ ہے میں ان کیا آپ کو بتا تھا کہ ان کا بہر چھوٹے ہم نے بلکتے باتے برمتے تھے جب نجھے سنے کہ بار کام سیل چناہو ہم لڑ رہے گا ہم نے بہتا ہوں کہ جاؤ میرا سبادی مجھے اور ہماراں کی رہے ہیں یہ ایک اچھے سماس شیوی کے روز میں رہے ہیں کتنے آدھی وقتہ ہو بچوں کی رہے ہیں اور گریب بچیوں کے سادی کے لیے انہوں نے دادیا کتے تھے ایک سماس شیوی کے روز میں انہوں نے کام کیا اور سماس شیوی کے روز میں رہے ہیں مجھے اور پرمیتی کتے تھے اپنے مطروں تھے اور اپنے پاس اپنے میں بکش رہا کے اس کو موٹی کو بنایا تھے اور کہ وہاں کو پرے ریک کرتے تھے وہاں سے مہاں بکتی تھے ہمارے بیتے ہیں بہواان، بجنے کے جہاں پی رہے ہیں ان کی بیچار ہم وہاں کو پرے ریک کرتے تھے کارکرم ہم مانم میاں سارے نیائی قدیقاری اور پورے تحسیل سے سمجھ سمجھت بار کے جترے بھی دیوتا ہے اس اوصر پر دیش وآچیو کو اپنے ادوکتا لوگ کیا کہیں اس اوصر پر ادوامتاؤں چاہیے کہ ان کے دورا دیئے گئے کارے ہیں اس اوصر پر ادوامتاؤں چاہیے کہ ان کے دورا دیئے گئے آچند ہے اس سے سکھے یہ تو سکتا سنانی بھی رہے اس سکتا کی رہائی میں بھاگ دیئے اگر کے صحیح باتوں پر ادوامتاؤں چاہیے کہ آپ کے مادر سے جاؤں گا جو چاہاں ادوکتا ہو چاہاں سماس کا ہر ناغیت ہوگا جو چاہاں رہے جس سکت میں رہے اچھا کار کریں اچھا سماس سماس کریں لوگوں کو مدد کریں سوہارت منایا رکھیں سانتھی پر ادوکتا رہے سانتھی پر ادوکتا رہے جہد بھاگتا سماس اور بھارت مدد نمشکار آپ دیکھ رہے سی ایم این نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے سروات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ بھارت ویوڈیتاؤں کا دیش ہے اور انیکتہ میں ایکتہ اس دیش کی صدیوں سے چلی آ رہی پہچان ہے سامپردائیک سوہارت کے ذریعے پورے وشو کو شانتی کا سندیش دینے والے اس دیش میں مدرسوں کا نام ذہن میں آتے ہی دھار میں شکشہ کیلئے بنے کے اندر نظر آتے ہیں لیکن مرد آباد میں مدرسے نے ایک ایسی پہل کی ہے جس کے ہر کوئی تعریف کر رہا ہے بھوچپور چھے ترستیتے مدرسے میں چھاتر کو سنسکرٹ پڑھائے جا رہی ہے اور رام چریتر مانس سے لے کر گیتا تک کے شلوک کا آردھ سمجھائے جا رہا ہے چھاتر جہاں سنسکرٹ کی پڑھائے میں روچی لے رہے ہیں تو وہیں مدرسہ پرمندہ کسی دیش کو جاننے اور سمجھنے کی پہل بتا رہی ہیں مالا فیرت جگ بھایا سیرانا من کا فیر مالا فیرت جگ بھایا سیرانا من کا فیر کر کا من کا ڈاری دے من کا من کا فیر سائیں اتنا دیجئے جامے کا تم سمائے سائیں اتنا دیجئے جامے کا تم سمائے میں بھی بھوکا نہ رہوں سادو نہ بھوکا جائے شروع سے ہم لوگ کو یہاں مدرسہ جامعہ خزانے ریفان مکیہ میں سنسگریٹ پڑھائی جا رہی ہے اور ہمارے استاد کافی اس پر محنت کر رہے ہیں اور ہم لوگ بھی مل کے سنسگریٹ کا تھوڑا اسٹڈی کرتے ہیں رات میں پڑھتے ہیں تھوڑا سمجھتے ہیں جو نہیں آتا ہے اپنے استادوں سے معلوم یعنی معلوم کر لیتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے ساری قرآن گیتہ وغیرہ جو بھی ان کے بارے میں جو پرانے 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 ان کے بارے پڑھنا چاہیے آج پوری سائنس اسی پہ ریسرچ کر رہی ہے قرآن پہ گیتہ پہ اس پہ پوری باہر کے لوگ انڈیا کے لوگ تو ریسرچ نہیں کر رہے بلکہ ودیشوں کو لوگ اس پہ بہت ریسرچ کر رہے ہیں اور بہت ساری جانکاریاں ان میں لیکن آدمی جب اس پہ محنت کرے گا اسے جانے گا گہرائی سے بلکل لگ کے اور پھر بھگوان اللہ تعالیٰ وطالہ اس کی خود مدد فرمائے گا کبیر داس کے دوہیں اور ان کی باتیں جو ہیں اور رہیم داس کے دوہیں جیسے کہ رہیم داس کا دوہا ہے رہیمن دھاگا پریم کا ٹوٹے نہ چٹکائے ٹوٹے سے پھر جڑے نہیں جڑے گانٹ پڑ جائے اس کا ارث یہ ہوا کہ اگر آپ کسی آدمی سے یا کسی آدمی رشتہ رکھتے ہیں کسی آدمی تعلق رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو تعلق نہیں توڑنا چاہیے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ اگر ایک بار رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ پھر ویسا نہیں جڑ سکتا جیسے ایک دھاگا ٹوٹ جائے تو دوبارہ ویسا نہیں جڑ سکتا جیسے کہ پہلا ہوتا اور بہت باتیں کبیر داس جی کی باتیں ہیں ان کی باتیں ہم لوگ کو آگے بڑھنے ہیں مقصد میں کامیان ہونے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں ان کی باتیں ہم اس سے بہت پریڈیت ہوتے ہیں اگر یہ سنسکرات ہے ہندو دھرم سے جبکہ ہمارا مان میں یہ ہے کہ جتنی بھی بیٹی سکھے گا یہ بہتر ہے تو ہمارے یہ سنسکرات بھاسا ہے یہ بھارت بھارتی اور سبیتوں کو جاننے کا بہت بڑا مادیم رہی ہے اور یہاں تک ہم تو کہیں گے ہمارے مدرسوں میں بھی سنسکرات کو پڑھایا جائے تاکہ ایک دوسرے کو ہم جانیں آج جو من میں یہ جہر گھولا جا رہا ہے ہندو کا مسلم کا یہ سب جو ہے نائلمی کی بنیاد پر ہے تو اس میں چھوٹے بچوں کو گرامر کا گیاں گڑایا جاتا ہے اور بڑے بچوں کو نائن ٹینت کے ہم جیسے گیتہ کے سلوک ہیں یا رامائر ہے تو ہم بچوں کو لگتار پڑھاتے آ رہے ہیں ہمارے بچے بہت جاننا چاہتے ہیں جیون سے سمبندیت کیا کام ہوئے یا گیتہ میں مہابارت میں جیون سے مانت جاتی کے لیے کیا کیا اتھان ہو سکتا ہے یا بیدوں میں اور قرآن کو ہمارے کتاب بھی چل رہی ہے بید اور گیاں جس میں ہم بتا جاتے ہیں بیدوں میں اکثر وہی باتیں ہیں جو ہمارے قرآن پاک میں تو ہمارے بچے بہت انٹریسٹ جکھاتے ہیں اور لگ بگ لگ بگ وہ سب اچھے سے سیکھ رہے ہیں جب بہت سارے لوگیں سوکتا ہے جیسے اسلام ہے اردو بھاسا ہے بھاساں کو آپ کو کیا لگتا ہے کیا جوڑنا صحیح ہے بھاسایں تو سبھی کے لیے ہیں سمجھنا سیکھنا تو سبھی کو چاہیے جی جی بلکل صحیح سوال کی اثر آپ نے دیکھئے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم بطن ہیں ہندوستہ ہمارا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ سنسکرت نہ پڑھیں ہندی نہ پڑھیں رامچرت مانس نہ پڑھیں گیتہ نہ پڑھیں یہی بچار لے کر میں نے سارے دھرموں کو اکرتریت کرنے اور سارے دھرموں کے لوگوں سے محبت بھائیچارگی کا پیغام دینے کے لیے سنسکرت بھاسا کو اپنایا اور سنسکرت کا اپنے مدرسے میں میرے مدرسے میں ایک سو پچاس بچے ہیں جو ککسا ایک سے لے کر انٹر تک کی سکسا گرن کرتے ہیں اور وہ تمام بچے سنسکرت سبجیکٹ کو فالو کرتے ہیں پڑھتے ہیں جی جب بچوں سے بتایا جاتا کہ ہم سب ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ہمیں کسی بھی لینگویز میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے تو بچے اس میں انٹریسٹ لیتے ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ بھاگوت گیتہ ہے پورانی کے ہمارے سبجیکٹ ہیں اور سنسکرت بھاسا اس میں بڑی گیان کی باتیں ہیں بہت سارے ایسے کڑوے سچیں جو ہمیں اور سبجیکٹ میں نہیں مل پاتے سنسکرت میں وہ سارے گیان ہمیں آسانی سے پائے جاتے ہیں اس سے ہمیں سفلتہ کی امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں کوئی دھرم کسی بھی بھاسا کو اپنی یا غیر دھرم کی بھاسا نہیں کہتا ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہر دھرم کی عزت کریں اس دھرم کی جتنی بھی دھرمک کتابیں ہیں ان کو پڑھیں اور دوسروں تک پڑھائیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی بھاسا ہے سنسکرت ہندوں کی بھاسا ہے تو وہ چھوٹی سوچ کے لوگ کوئی بھاسا کسی ایک بیکٹی بھی سے اس کے نہیں ہوتی ہے بھاسا ایک سماج کے کمیونکیشن کا ذریعہ ہے اور اسے ہمیں کسی دھرم بھی سے اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے شروعات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ گازیباد کی لونی پولیس نے مٹھ بیڑ میں 25,000 روپے کا ایک انعامی وانچیت عبیوکت اور اس کا ساتھ ہی گرفتار کیا ہے پولیس ڈیل ایف چراہے پر شام کے سمیت چیکنگ کر رہی تھی تب ہی ایک بائیک پر سوار دو سندگت وقتی کو روکنے کا اشارہ کیا گیا بدماش روکے نہیں ہماری سام کو بھی ڈیلی چیکنگ ہوتی ہے اس کے تحت ہماری پولیس فورس لونے کی ڈیل ایف چراہے پر چیکنگ کر رہی تھی تو ڈیلی کی طرف سے لال رنگ کی اپاچے پر دو سندگت آتے ہوئے دیکھیں جس کو پولیس پارٹی نے روکا انہوں نے پولیس پارٹی آئر کی روکنے اور پھر کسٹا پر چڑھ کے کسٹا چوکی کی طرف اتھار سے ہمارے اسپیکٹر صاحب نے بھی کسٹا چوکی کی طرف سے ان کو چیز کیا اور بیچ میں پولیس سے گرتا دیکھ وہ گھڑی کٹایا کی نیچے ڈھال پر کی طرف بھاگے ادھر سے ہمارے خنانگر چوکنگ چار نے بھی گھیرا اور اسی گھڑی کٹایا کے ٹی پوائنٹ پر انہوں نے دوبارہ پلٹ کے پولیس پارٹی بھی فائر کی پولیس پارٹی نے بھی جبابی فائری کی جس میں دونوں بدماش رو ہیں سر ان سے کیا کیا برامت بھی یہ اور کتنے بڑے بدماش رو ہیں یہ پونس تانس پر دونوں بدماشوں نے اپنا نام ایک نے تو سہزاد ارخ سونو بتایا اور دوسرے نے منیس ارخ لالا بتایا سہزاد ارخ سونو یہ پچیس جار کا انہمیا تھا ہمارے لونی تھانے سے نفیس ہتیا کھان جو کی تیس سکمبر کو ہتیا ہوئی تھی اس میں وانٹڈ چل رہا تھا ہارڈ تیمیل ہے اس کے اوپر ہتیا سے لے کے لوت سے لے کے چھا مقدمہ لیڈی درجہ اور لالا جو ہے یہ دلی کے بیوین تھانوں میں اس کے اوپر ڈکہیتی کے لوت کے چوری کے مقدمے درج ہیں ہمارے لونی اور سیانی گیٹ سے اس پر مادک پدارتھوں کی تسکری کے بھی مقدمے درج ہیں سر اب تک تکری بنیم پر کتنے مقدمے درج ہوتا ہی آ رہا ہے ایک پر آدھا درجن ایک پر آٹھ سیدھگ مقدمے باٹی چھان بل کی جا رہی ہے دونوں بدماشوں سے رکھوری میں ان کی جو لال رنگ کی اپاچی بھائی بھر آمد ہوئی ہے دو سمنچہ چار کھوکھا کارتوس اور تین جندہ کارتوس ہماری پولیس پارٹی نے بھی چار پانچ راؤنڈ فائرین کری اور انہوں بدماشوں بدماشوں